وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈکوحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہرے بھائیو آج ہم ایک ایسے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں جس کو مولوی حضرات بار بار پیش کیا کرتے ہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر تو ان لوگوں نے اس موضوع کے اوپر عجیب ہنگامہ برپا کیا ہوتا ہے اور ہم اس لیے آپ کے سامنے بھی اس موضوع کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک تفہہ پھر خوب یہ بات کھل جائے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں یہ کس قدر جھوٹے اور مکار اور مفتری لوگ ہیں کس طرح سے یہ حضرات بات کا بدنگڑ بناتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی ذہنی تسکین کی خاطر کس طرح سے یہ لوگ جنسیات ہمارے حوالاجات میں داخل کرتے ہیں اور کچھ الفاظ کو دکھلاتے ہیں باقی سب کو چھپا لیتے ہیں پیارے بھائیو جیسا کہ آپ نے انتازہ لگایا ہوگا آج ہم حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدی بیگم کو جو خواب میں دیکھا تھا اس اعتراض کے بارے میں ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ اس اعتراض کا مدلل جواب آج ہم آپ کی خطبت میں پیش کریں گے انشاءاللہ پیارے بھائیو چونکہ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو کہ بار بار سوشل میڈیا پر یا کتابوں میں اور ویڈیوز وغیرہ میں پیش کیا جاتا ہے اس لیے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس ویڈیو کو خود آخر تک دیکھئے گا بلکہ دوسرے جو احمدی دوست ہیں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو علمی جواب ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے انشاءاللہ پیارے بھائیو اس اعتراض کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں واقعات جو تذکرہ میں لکھے گئے ہیں یہ دراصل خواب ہیں اور خواب وہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہر ضعی شعور کو پتا ہے کہ وہ تعبیر طلب ہوتے ہیں لہذا ہم سب کو ان دونوں خوابوں کی اس وقت کے حالات کے مطابق تعبیر کرنی پڑے گی اور جیسا کہ پیارے بھائیو آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ دراصل یہ دونوں خواب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اللہ السلام کی صداقت کے زبردست نشان ہیں مہترین ان دونوں خوابوں میں سے جو پہلا خواب ہیں وہ تذکرہ کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون کے نیچے سے شروع ہوتا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کیا تاریخ ہے پچیس جولائی اٹھارہ سو بانوے یہ تاریخ ذہن میں رکھیے گا جولائی اٹھارہ سو بانوے اور اس خواب کے مطابق حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں آج میں نے باوقت صبح سادق ساڑھے پانچ بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے اور اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے تب میں نے ایک مشق سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشق کو اٹھا کر لائیا ہوں اور وہ پانی لاکر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا ہے میں پانی کو ڈال چکا تھا تو وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آگئی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیئے تھے لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی گوئے اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں میں نے کہا یا اللہ آجاوے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغلگیر ہوئی اس کے بغلگیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی فالحمدللہ علیہ ذالک یہ پیارے پھائیو پہلی خواب ہے اور اس خواب میں بھی اس بات کی اوپر یہ جو ہم نے یلو کر کے ہائلٹ کیا ہے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغلگیر ہوئی معلومی بڑا شور ڈالتے ہیں بڑا شور ڈالتے ہیں اور یہ جو دوسری باتیں ہیں کہ پانی بھرا ہے پانی سے کیا مراد ہے اب جیسا کہ ہم نے کہا یہ خواب ہے تو خواب میں سفید رنگ کی مشک میں پانی بھنے سے کیا مراد ہے خواب میں اگر کسی عورت کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ اس نے سرخ لباس پہنا ہے اس سے کیا مراد ہے یا جالی کا کپڑا ہے اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے جی اس بات کو بالکل اگنور کریں گے اور بس جس طرح کے ان معلومی حضرات کی عادت ہے عجیب و غریب ہنگامہ اس خواب کے اوپر معلومی حضرات بپا کیا کرتے ہیں جہاں دیکھ دوسرے خواب کا تعلق ہے میرے بھائیو یہ صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پر ہے یعنی اسی سے اگلے صفحے پر اور اس کی تاریخ بھی بہت اہم ہے ہم آپ کو آگے جا کر بتلائیں گے کہ کیوں اہم ہے اس کی تاریخ ہے چودہ اگست اٹھارہ سو بان میں لکھا ہے آج خواب میں اب یہ دیکھیں یہ بھی خواب ہے اور خواب کی ہم کو تعبیر کرنی پڑے گی لکھا ہے آج خواب میں میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گئی ہے باہر کسی تقیہ میں ماں چند کسکیں بیٹھی ہوئی ہے اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے ابھی تو یہ دیکھیں میرے بھائیوں اس خواب میں یہ جو الفاظ ہیں بدن سے ننگی ہے اس کے اوپر یہ ننگ ذہن مولوی حضرات جو ہیں اس کی تعبیر ڈھونڈنے کی بجائے یہ مولوی حضرات ایک تو ان الفاظ کے اوپر بہت شور مچاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو باقی لکھا ہے سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے پھر لکھا ہے اور نہایت مکروح شکل ہے یہ ان دونوں باتوں کو یا اس طرح کی الفاظ کو مولوی حضرات تو یوں چھپا لیتے ہیں جس طرح سے یہ یہاں پہ لکھے ہی نہیں ہوئے اور اس طرح کے باتیں کریں گے گویا یہ کوئی بڑے جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب کو کوئی عشق تھا محمدی بیگم سے تو اس لیے اس کو خواب میں دیکھا حالانکہ ان میں سے ہمارا ہر مولوی کو یہ چیلنج ہے کہ اپنے گھر جائیں اور اپنی بیگم کو کہیں کہ اے بیگم آج میں نے تمہیں خواب میں دیکھا اور تم اپنی سہلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور تمہارا سر منڈا ہوا تھا اور تم بدن سے ننگی تھی اے بیگم اور تمہاری شکل جو تھی وہ نہایت مکروح تھی تو پھر جو کچھ اس مولوی صاحب کی بیگم اس مولوی کا حشر کرے گی ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد مولوی صاحب کم از کم اس خواب کے اوپر ساری عمر اعتراض نہیں کریں گے انشاءاللہ بارحال ہم آگے جلتے ہیں لکھا ہے میں نے اس کو تین مرتبہ کہا کہ تیرے سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خامند مر جائے گا اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں یعنی اس کے سر پر رکھے ہیں اور پھر خواب میں میں نے یہی تعبیر کی ہے کیا تعبیر کی ہے کہ تیرا خامند مر جائے گا اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے اور ایک آغاز مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر ہزار روپیہ مہر لکھا ہے اور شینی نہیں منگوائی گئی ہے اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے اب یہ دیکھیں پیرے بھائیو یہ جو دونوں خواب ہیں ان کو جو بھی کوئی زی شور انسان پڑے گا اس کو سا پتہ چل جائے گا کہ اس دونوں خوابوں میں دراصل جو ہے جو اس کی تعبیر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ محمدی بیگم اور ظاہر ہے محمدی بیگم آج اس کا خاندان بھی شامل ہے اس کو کوئی غم پہنچنے والا ہے اب ظاہر ہے خامد کا مرجہ یہ ایک بدلاتا ہے کہ کوئی رنج پہنچنے والا ہے پھر یہ ہے کہ وہی حصہ جس کے پر مولوی حضرات بہت ہنسے ہیں یعنی جہاں لکھا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے اس کا مطلب بھی خواب میں اگر کوئی شخص کسی کو یہ دیکھے کہ وہ ننگا بدن ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس شخص کو غم پہنچنے والا ہے یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے آپ کسی بھی جو کتاب ہیں خوابوں کی تابیروں کی کتاب سے وہ چیک کر سکتے ہیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہم نے جو ٹکڑا لیا ہے یہ یہ ہم نے لیا ہے تابیر اور رویا جو کہ ادارہ اسلامیات نے لکھی ہے خواب نامہ کبیر اردو تجمہ لیکن آپ دوست جو ہیں وہ کہیں سے بھی یہ چیک کر سکتے ہیں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ننگا دیکھے اور طالب دنیا ہے تو غم و اندخ پر دلیل ہے پھر آگے لکھا ہے حضرت جابر رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں برہنگی محنت اور رسوائی کی دلیل ہے محنت اور کس کی دلیل ہے رسوائی کی دلیل ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے یہ جو اس خواب کے اندر تعبیر کی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس خاندان کو اور محمدی بیگم صاحبہ کو کوئی غم پہنچنے والا ہے کوئی رنج پہنچنے والا ہے بلکہ یہ جو یہ دیکھا ہے کہ وہ بدن سے ننگی ہے اس کی تعبیر بھی یہی بنتی ہے کہ کوئی رنج جو ہے وہ ان کو پہنچنے والا ہے کوئی غم پہنچنے والا ہے ٹھیک ہے جی اب پیارے بھائیو اس ان خوابوں کو پڑھنے اور ان کو بیان کرنے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اٹھارہ سو بانوے اگست اٹھارہ سو بانوے یا جو پچھلہ خواب تھا وہ جولائی اٹھارہ سو بانوے کا تھا تو جولائی اگست اٹھارہ سو بانوے کے قریب قریب کیا اس خاندان کو کوئی رانج کوئی غم پہنچا یا نہیں پہنچا اگر کوئی بہت بڑا رانج ان خوابوں کے دیکھنے کے بعد جب حضرت مرزا صاحب نے یہ خوابے دیکھی ہیں محمدی بیگم صاحبہ کو پہنچا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ حضرت مرزا صاحب کی یہ جو دونوں خوابے ہیں یہ سچی ثابت ہوئیں اور ان دونوں خوابوں کے اوپر پھر مولوی حضرات کو ہنسی اور تھٹھا کرنے کے بجائے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب کی یہ دونوں خوابیں تو پوری ہو گئیں اور اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت مرزا صاحب کی یہ دونوں خوابیں دراصل خدا کی طرف سے تھیں محترم ناظرین آپ میں سے ہر وہ شخص جس نے اس عظیم الشان پیشگوئی جس کو حضرت مرزا صاحب پیشگوئی دربارہ خاندان احمد بیگ جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے اور عرف عام میں یہ پیشگوئی اب محمدی بیگم کے نام سے مشہور ہے اس پیشگوئی کو اگر پڑا ہے تو انہوں نے یہ ضرور پڑا ہوگا یہ میں اردور ترجمہ پڑھ رہا ہوں آئینہ کامالات کی عبارت کا جو کہ آئینہ کامالات اسلام میں صفحہ پانچ سو انتر سے لکھا پانچ سو ستر تک یہ پیشگوئی لکھی گئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح محضر علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا لیکن میں انہیں یک دم حلاق نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ تاکہ وہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو جو اس پیشگوئی کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا تاکہ یہ خاندان رجوع کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ وہ جو حلاق کرے گا اس خاندان میں سے لوگوں کو اس کا مقصد کیا ہوگا تاکہ یہ جو خاندان اکڑا ہوا ہے اسلام کے خلاف عسائیوں سے ملا ہوا ہے یہ ان خاندان کی وہ جو اکڑ ہے وہ جو تقبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو یہ حلاق کروں گا تاکہ وہ کیا کریں رجوع کریں یعنی ان کا تقبر جہاں وہ ٹوٹے توبہ کریں تاکہ یہ لوگ توبہ کرنے والوں سے ہو جائیں آپ پیارے بھائیوں اس پیشگوئی کو ہلکا سا دکھلانے کے بعد ہم آپ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جو پیشگوئی محمدی بیگم ہے اس کی ٹائم لائن کی اوپر جائیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی جن لوگوں کو زیادہ اس پیشگوئی کا نہیں پتا کہ وہی سال جس خواب میں حضرت مسیح معزیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں خوابیں آئیں یعنی اٹھارہ سو بانوے کا سال یہ سال اس پیشگوئی میں ایک خاص احبیت رکھتا ہے یہ پیشگوئی اٹھارہ سو چھاسی میں کی گئی تھی اور اس کے چھ سال تک یہ خاندان خوب اکڑا ہوا تھا اور اسی طرح محمدی بیگم صاحبہ کا نکاح بھی جو ہیں وہ دوسری جگہ ہو گیا سات اپریار اٹھارہ سو بانوے کو یہ نکاح ہوا اور اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے پیارے بھائیو کہ جولائی اور اگست میں یہ جو خبر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دی تھی کہ اس خاندان کو کوئی غم پہنچنے والا ہے اس خاندان کو کوئی رنج پہنچنے والا ہے اس خبر کے این مطابق محمدی بیگم صاحبہ کے والد مرزا احمد بیگ صاحب تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو وہ فوت ہو گئے یعنی کہ ان خوابوں کے ان دونوں خوابوں کے دکھلانے جانے کے ایک دو ماہ کے اندر اندر ٹھیک ہے جی پچیس جولائی کو پہلی خواب دکھلائی گئی تھی اور اگلی جو خواب تھی وہ چودہ اگست کو دکھلائی گئی تھی تو یہ پیارے بھائیو یہ دراصل ان دونوں خوابوں کی یہ تابیر تھی مطلب کیا تھا کہ اس خاندان کو رنج اور علم پہنچنے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب جو مرزا احمد بیگ صاحب جو ہیں وہ اس پیش گوئی کے این مطابق اور ان دونوں خوابوں کے این مطابق وہ ان کا انتقال ہوا ہے تو پھر اس خاندان کی کمر ٹوٹی ہے اور جیسا کہ پیارے بھائیو جیسا کہ ہم نے یہ نوٹس بنائی ہوئے ہیں ہم نے اس میں بھی لکھا ہے کہ مولوی جو حضرات ہیں ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس وفات کے بعد یہ جو ان دونوں خوابوں کے این مطابق یہ جو وفات ہوئی ہے اور اس پیش گوئی کے مطابق وفات ہوئی ہے مرزا احمد بیگ صاحب کی اس کے بعد یہ خاندان اتنا ڈرہا ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام بار بار مولویوں کو اور سلطان محمد صاحب کو چیلنج کرتے رہے ہیں کہ سلطان محمد کو کہو یعنی محمدی بیگم کے خاند کو کہ میری تقزیب کرے شوخی کرے اور پھر دیکھو کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو خلاق کرتا ہے لیکن جو سلطان محمد صاحب ہیں وہ ڈرے رہے اور انہوں نے کوئی بھی تقزیب نہیں کی اور جیسا کہ پیارے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ دو سو اسی پر یہ اس اپنے نشان کا ذکر فرمایا ہے کہ اب میں ظاہر کرتا ہوں کہ سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا اور تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو یہ پیش گوئی پوری ہوئی یعنی خدا تعالیٰ نے مرزا احمد بے کشار پوری کو اس جہان لفانی سے اٹھا لیا تو اس طرح سے پیارے بھائیوں جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوابیں جن کے اوپر آج کل کے مولوی ہنستے ہیں یہی وہ خوابیں ہیں جنہوں نے جو احمد بے کا خاندان تھا محمدی بیگم کا جو خاندان تھا ان کی کمر توڑی اور پھر انہوں نے توبہ استخبار کی ہے ٹھیک ہے جی اور جب انہوں نے توبہ کی ہے حضر المسیم علیہ السلام کی طرف خطوط بھی جوائیں ہیں جن کا حضر المسیم علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے تو پھر اسی پیش گوئی کے اندر جو رحمتِ الٰہی کا اللہ تعالیٰ نے جو حصہ جو پہلے سے بیان کر دیا تھا اس رحمتِ الٰہی سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر رحمت کا سلوک کیا الحمدللہ اور تمام مومنین جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی ہوا اور اصل حقائق دراصل یہی ہیں ماں سوائے ان منکرین کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی میں پہلے سے ہی بتلا دیا تھا وَيَبْقَا مِنْحُ قِلَابٌ مُتَادْدَا کیا مطلب اس کا کہ کتے بھوگتے رہ جائیں گے تو اس لئے پیارے بھائیو اتنی عظیم و شان پیشگوئی کے بارے میں یہ جو مولوی حضرات جو حسی اور تھٹا کرتے ہیں دراصل وہ بھی اس پیشگوئی کے اس حصہ کے اندر آتے ہیں یعنی کہ کتے بھوگتے رہ جائیں گے ہم خاص طور پر اپنے غیرمدی بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے بھائیو آپ تو اس خواب کے اس حصہ جو ہے یہ جو لکھا ہوا ہے بدن سے ننگی ہے اس کے اوپر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک خواب کی بات یہاں پر چل رہی ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کیا بات سچ نہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ متعدد عورتوں اور مردوں کو ننگی حالت میں دیکھا تھا جب ہمارے پیارے نبی میراج پر تشریف لے گئے اور پیارے بھائیوں آپ تو ویسے بھی جسمانی میراج کے قائل ہو کیا آپ اس حدیث مبارکہ یا ان جیسی حدیث مبارکہ کے اوپر اب اعتراض کریں گے اور ان حدیث مبارکہ کے اندر خدا نہ خواستہ ماز اللہ جنسیات داخل کریں گے اور باتیں بنائیں گے استغفراللہ استغفراللہ پھر پیارے بھائیوں بلکل آخر پر ایک اور درخواست اور وہ یہ کہ کیا یہ بات سچ نہیں کہ انبیاء کرام کے اوپر بعض ایسی حالتیں آتی ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے کہ وہ کوئی ایسا نظارہ دیکھتے ہیں جن پر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا مثلا سحی بخاری کتاب التب اس میں یہ حدیث نمبر چھے سو ساٹھ ہے یہ بیان کیا گیا ہے لکھا ہے اور یہ حدیث پیارے پھئیوں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تھا اور یہ دیکھیں جو بات خاکسار بیان کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوتا کہ عورتوں سے صحبت کر رہے ہیں حالانکہ آپ نہ صحبت کر رہے ہوتے تھے نہ کچھ اب پیارے بھائیوں آپ میں سے کون ہے کون وہ بدبخت ہے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر نوز باللہ معاذ اللہ جنسیات داخل کرے گا اور پھر ہنسی اور چھٹا کرے گا اس لیے ہمارے پیارے بھائیوں ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جہاں تک ان دونوں خوابوں کا تعلق ہے ہم نے آپ کے سامنے اصل حالات اصل واقعات اور اصل حقائق جس حد تک ممکن تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے خوب کھول کر پیش کر دیئے ہیں باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آپ اگر مومن ہیں تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کے اوپر تھنڈے دل سے غور کیجئے لیکن اگر آپ نے منکنین انبیاء کی طرح احتہزا ہی کرنا ہے اور ان خوابوں کے اندر جنسیات کو ہی داخل کرنا ہے تو پھر ہم صرف یہی درخواست کریں گے کہ ان احادیث کو بھی پڑھ لیں ان جیسی احادیث کو بھی پڑھیں اور اللہ کا خوف اختیار کریں اس کے ساتھ ہی خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ